لازٹ ٹائم جو ہم نے ٹاپک کیا تھا ریڈیوسیبال اور ایریڈیوسیبال آپریٹر کا کہ ریڈیوسیبال یا ایریڈیوسیبال آپریٹر ہو تو ہم سیکنڈ آرڈر لینئر پارشل ڈیفرینشل اکویجن کا سولوشن کیسے فائند کر سکتے ہیں یہ ایکسرسائز کا کوسچن ہے جی فاسٹ سامپل دیکھیں اس کو ایسے لکھا جا سکتا ہے پارشل سکیر بائی پارشل ٹی سکیر منس سی سکیر پارشل سکیر بائی پارشل اکس سکیر انٹو یو تو ہمارے پاس جو اپریٹر آ جائے گا وہ یہ آ جائے گا اس کو ہم اس اپریٹر کو دو پراڈکٹ کی فام میں لکھا جا سکتا ہے جی کیسے لکھا جا سکتا ہے پارشل بائی پارشل ٹی پلس سی انٹو پارشل بائی پارشل اکس انٹو پارشل بائی پارشل ٹی مائنس سی پارشل بائی پارشل اکس تو فرسٹ اپریٹر آ گیا ایل وان پارشل بائی پارشل ٹی پلس سی پارشل بائی پارشل اکس اس کو ایسے اگر لکھیں ای وان ہمارے پاس کیا آ گیا سی آ گیا بی وان ہمارے پاس ون آ گیا اور سی وان زیرو آ گیا اسی طرح جو سیکنڈ اپریٹر ہے ایل ٹو اس کو اگر ایسے لکھ دیں وہی جو ہے پارشل بائی پارشل ٹی مائنس سی انٹو پارشل بائی پارشل اکس تو اے ٹو ہمارے پاس مائنس سی آگیا بی ٹو ہمارے پاس ون آگیا اور سی ٹو ہمارے پاس زیرو آگیا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا جو جنرل سولوشن ہے ریڈیوسے وال آپریٹر کے لیے ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں ای کی پاور مائنس سی ون اوہر اے ون فائی بی ون ایکس مائنس اے ون وائی پلاس ای پاور مائنس سی ٹو اے ٹو ایکس سائی بی ٹو ایکس مائنس اے ٹو وائی اور یہاں پہ ہم نے اے ون بی ون سی ون کیلکولیٹ کر رہی ہیں اے ٹو بی ٹو اور سی ٹو کیلکولیٹ کر رہی ہیں جب ادھر پوٹ کریں گے تو کیونکہ سی ون اور سی ٹو زیرو ہے تو ادھر اے پاور زیرو اے پاور زیرو آگیا اور ایکس مائنس اے ون ہمارا سی ہے اور اے ٹو ہمارا مائنس سی ہے تو یہ آگیا فائی آف ایکس مائنس سی ٹی اور یہ آگیا سائی آف ایکس پلس سی ٹی تو ہمارا جرنل سلوشن اس homogenیس ایکویجن کے لیے یہ بن جائے گا فائی آف ایکس مائنس سی ٹی پلس سائی آف ایکس پلس سی ٹی اب سیکنڈ دیکھیں یہ ریڈیوسیبل اپریٹر کے لیے فائنڈ سلوشن آفتہ باقی اس کے یہ اے پارٹ میں نے کیا ہے باقی جتنے اس کے پارٹس رہتے ہیں وہ آپ لوگ خود کر لینا فائنڈ دا سلوشن آف ایکسپنینشل ٹائپ آر دا ایکویجن اس ایکویجن کے لیے اب دیکھیں اگر یہ ویسے ریڈیوسیبل بھی بن سکتی ہے کیونکہ یو ایکس پلس وان آور سی انٹو یو ٹی اور یو ایکس مائنس وان آور سی یو ٹی لیکن ہم ایکسپنینشل کی فام میں اس کا سلوشن کیسے لکھیں گے جی وہ چیک کرتے ہیں اب ل اپریٹر ہمارے پاس یہ ہے جی پارشل سکیر پہ پارشل ایک سکیر مائنس وان آور سی سکیر پارشل سکیر پہ پارشل ٹی سکیر ایل آف یو سپوز ہم کرتے ہیں کیونکہ ایکس وائی جہاں پہ ایکس اور ٹی ہیں تو اس لیے ہم نے سلوشن سپوز کیا ای پاور ایکس پلاس بیٹا ٹی ایکول دو زیرو تو جب اس کا سیکنڈ ڈیریویٹیو لیں گے وید ریسپیکٹ ٹو ایکس اس ایکسپنینشل کا دبو آ جائے گا الفا سکیر ای پاور ایل فا ایکس پلاس بیٹا ٹی مائنس جب اس کا سیکنڈ ڈیریویٹیو لیں گے وید ریسپیکٹ ٹو ٹی تو وہ آ جائے گا جی مائنس بیٹا سکیر اوور سی سکیر ای پاور ایل فا ایکس پلاس بیٹا ٹی ایکول دو زیرو اب ایکسپنینشل کامل لیں گے تو ایکسپنینشل تو زیرو نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز زیرو ہوگی الفا سکیر مائنس بیٹا سکیر اور سی سکیر تو بی سکیر کس کے ایکول آ جائے گا سی سکیر الفا تو بی آگے جی پلاس مائنس سی الفا تو یو پھر لکھ لیں گے ای پاور ایل فا ایکس پلاس الفا سی ٹی یا یو ایز ایکول ٹو ای پاور ایل فا ایکس مائنس الفا سی ٹی تو اس طرح ہمارے پاس اس کے سولوشنز آگے آگے ہے جی یہ نان افموجینیس ایکویجن فائنڈ the general solution آف دیکویجن یو ایکس ایکس مائنس یو ٹی ٹی ایکول ٹی پلاس ای پاور ٹو ایکس اب اس کی پہلے کرسپانڈنگ ہموجینیس ایکویجن لیکھیں گے اس کا سولوشن فائنڈ کریں گے تو ہموجینیس ایکویجن یہ آگئی جی اس کا ہمارے پاس آپریٹر جو ہے وہ لینئر ریڈیوسیبل بن سکتا ہے پارشل و پارشل ایکس پلاس پارشل و پارشل ٹی انٹو پارشل و پارشل ایکس مائنس پارشل و پارشل ٹی اور اس فسٹ آپریٹر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ لکھ سکتے ہیں a1 is equal to 1 b1 is equal to 1 c1 is equal to 0 اور اس کے ایکارڈنگ a2 is equal to 1 b2 is equal to minus 1 اور c2 is equal to 0 آئے گا تو اس کا جو جرنر سولوشن لکھیں گے e کی پاور فائنڈ اور e کی پاور پھر سائی تو e پاور کیونکہ c1 اور c2 زیرو ہیں تو یہ آ جائے گا جی c1 بھی 0 ہے c2 بھی 0 ہے تو یہ آ جائے گا اور فائی آف ایکس مائنس وائ پلس سائی آف مائنس ایکس مائنس وائ تو یہ اس کا homogenous part کا سولوشن آگئے گی اب non homogenous یا اس کو یہ جو ہے سائی آف مائنس ایکس مائنس وائ اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے مائنس کو فنکچن کامل لے لیں تو پلس سائی آف ایکس پلس ٹی لکھ دیں یا آپ مائنس سائی آف ایکس پلس ٹی لکھ دیں کہ کوئی فنکچن ہم یہ کہہ رہے ہیں مائنس کامل لے کے تو اس طرح جنرل کوئی فنکچن نہیں لکھا ہوا ہے اب u پی سپوز کرتے ہیں جی یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے جی t پلس e پاور 2x تو یہاں پہ a ہم نے first part کے لیے یہ سپوز کر لیا ہے یہ کیوں سپوز کیا ہے t کیوب تک کیوں کیا ہے simple t کیوں نہیں لیا کیونکہ ہم جب second derivative لیں گے partial square و partial t square اگر simple t لیتے ہیں یہ تو پھر یہ zero ہو جاتا ہے second derivative اگر یہ لیتے ہیں تو پھر constant آ جاتا ہے اور constant کا comparison t سے نہیں ہو سکتا اس لئے ہم نے یہ third degree لی ہے پلس e پاور 2x لے لی ہے تو جب second derivative لیں گے d e پاور 2x ہے second derivative with respect to x جب لیں گے تو یہ آ جائے گا 4 d e پاور 2x اسی طرح جب ایک دفعہ with respect to t derivative لیں گے تو 3 a t square plus 2 b t plus c اور second derivative جب with respect to t لیں گے تو وہ یہ آ جائے گا جی 6 a t plus 2 b لیں گے جب جب یہ derivative لکھیں گے derivative left side پہ یہ put کریں گے یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس equation ہے اس میں left side پہ put کریں گے اور right side پہ یہ چیز لکھیں گے اور compare کریں گے آپ دیکھیں جو t کا coefficient ہے پہلے e power 2x کا coefficient ادھر 1 ہے اور ادھر 4 d ہے تو d کی value آگی 1 by 4 اسی طرح جب t کا coefficient compare کریں گے تو minus 6 a is equal to 1 b is equal to 0 a is equal to minus 1 over 6 تو ہمارے پاس up اس کے equal آ جائے گا اور اس طرح اس کا journal solution اس فارم میں آگے گی اب یہاں پہ یہ بک میں شاید ادھر plus 1 by 6 ہے minus 1 by 4 ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا journal solution sign کے changing سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا یا check کر لیں ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ mistake ہوئی ہو لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں یہاں پہ ویسے sign کا فرق کوئی نہیں پڑتا اچھا آگے fifth question using the change of independent variable یعنی اگر یہ ہو ہمارا ایٹا یہ ہو تو show that the equation where a b c d e f are constants transformed into an equation with constant coefficients اگر یہ نئے variable introduce کروائیں تو اس equation کو ہم chain کر سکتے ہیں in terms of constant coefficients تو تو اسی طرح اب اگزائی ہمارے پاس ہے اور ریٹا بھی ہے تو u x x calculate کرنا ہے u x y calculate کرنا u y y u x u y calculate کرنا ہے اب یہ کیسے calculate کرنا ہے in terms of new variables u x x x u x y وی ویسے تو یہ expressions آگے لکھے ہو ہیں اگر آپ کو اس طرح نہیں سمجھ آرہی تو آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس اگزائی کا derivative with respect to x کیا ہوگا one over x اور اگزائی y کیا ہوگا zero اسی طرح eta x zero ہوگا اور eta y ہوگا one over y اب ہم نے یہاں پہ x square کی value لکھ رہی ہے تو یہاں سے x square اور u x x calculate کریں گے کس کے equal آئیں گا جی اب u x x جب calculate کریں گے u x پہلے calculate کریں گے in terms of x اور eta تو u x کس کے equal آ جائے گا partial u x into partial x into partial plus partial u into partial eta by partial x تو partial u by partial x جو ہوگا وہ x u x آ جائے گا اور partial x by partial x کی جگہ پہ one over x آ جائے گا plus partial u by partial eta u eta آ جائے گا partial eta بپارشل x وہ zero ہے تو یہ second time zero ہو جائے گی اسی طرح u y کو جب لکھیں گے تو partial u by partial x i اور partial x by partial y plus partial u by partial eta into partial eta by partial y تو یہ جو ہوگا ہمارے پاس partial x by partial y وہ zero ہو جائے گا first term is zero ہو جائے گی اور second پاس جائے گی پھر ان کا second derivative اسی طرح لیں گے جب second derivative لیں گے یہاں پہ put کریں گے پوری equation میں تو یہ constant میں change ہو جائے گی find the journal solutions of the equation this اب اس کا journal solution آپ نے find کرنا جی اب یہ journal solution آپ نے کیسے find کرنا جی پہلے اس کو transform کر لیں in terms of constant تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کا reducible operator بنتا ہے ویسے یہ homogenius فارم ہے تو reducible بنے گا اس کا operator reducible operator لے کے تو اس کا journal solution آپ لوگ نے full find کرنا ہے آگے کلاسیفیکیشن اینڈ کینونیکل فارم آف ایکویجن تو انڈیپنڈنٹ ویریابل کہ ہمارے پاس جو second order linear ایکویجن ہے اس کو classify کیسے کریں گے کہ کس کس ٹائپ کی وہ ایکویجن ہے اور اس کے مات اس کی canonical فارم کیسے رکھیں گے consider the linear ایکویجن سپوز ہمارے پاس یہ ایکویجن ہے linear ایکویجن اور almost linear ایکویجن کی ہم نے کیا definition پڑی تھی جی کہ اس میں جو ہمارے پاس derivative آئی ہے اس order derivative involve ہو رہے ہے وہ linear operator بن رہا ہو تو یہ ہائیس derivative الگ کر لی ہے باقی function of x y u x u y لکھ دیا تو یہ all most linear equation ہے یعنی یہ اسی کی ہم نے جنلائز فارم لے لی ہے یعنی اس میں جو first order ہے وہ بے شک non linear ہوں derivative لیکن جو second order ہے وہ linear derivative ہونے چاہیے the expression a u x plus 2 b u x y plus c u y is called the principal part of each of these equation یہ جو expression ہے ہمارے پاس یہ جو دیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ان دونوں equations کا principal part کہلاتا ہے since the principal part mainly determines the properties of solutions جو principal part ہے جو یہ solutions کی properties بتا رہا ہوتا ہے کہ solution کس ٹائپ کے ہوں گے we shall classify the more general form 2.11 instead of 2.10 یہ جو principal part ہے یہ solutions کی properties وہ ساری discuss کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیونکہ یہ generalization ہے اس equation کی جہاں پہ پہ ضروری نہیں کہ linear آئے تو یہ general form ہم consider کریں گے 2.1 0 کی sign of the discriminant is invariant under invertible transformation of variable یہ جو discriminant ہے delta اس کا جو sign ہے یہ invariant ہوتا ہے under invertible transformation of variables یعنی یہ اگر کوئی transformation لگا کے variable ایسی transformation جو invertible اور invertible transformation کا مطلب کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ condition satisfy کر رہی ہو کہ جو کوبین non zero ان کا بن رہا ہوں transformation کا یعنی ہم نئے variable جب introduce کروائیں گے تو inverse transformation لگا کے ہم پرانے variable میں بھی آ سکتے ہیں تو اگر ہم x y variable کو chain کر دیں کہ نئی variable میں introduce کروائیں کوئی بھی transformation ہم لے لیں تو جو ہمارے پاس جو نئی equation بنے گی اس کا جو discriminate ہوگا اس کا بھی sign وہی رہے گا جو اس discriminate کا sign ہوگا یعنی اگر یہ positive ہوگا تو variable اگر chain بھی کر لیں نئے variable introduce کروائیں تب بھی یہ positive ہوگا اور اگر یہ negative ہوگا تو نئے میں بھی یہ negative ہوگا یعنی اس کے sign پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آگے یہ theorem ہے جی let phi xy xy eta is equal to eta xy be the smooth change of variables far which j5 is non zero یعنی کوئی ایسے نئے variables ہم لے لیں xy اور یٹا یہ ہم دیکھیں گے کیسے xy اور یٹا لیتے ہیں examples میں کہ کوئی ہم نئے xy اور ریٹا لے لے جس کے لیے یہ جاکوبین نان zero ہو تو یہ جو ایکویجن ہے 2.11 یہ جو دی ہوئی ہے ہمارے پاس یہ transform ہو جاتی ہے جی اس ایکویجن میں a u xy xy plus 2 b u xy eta plus c u eta eta plus i is equal to zero then the sign of the discriminant at q is equal to phi of p is the same as at of p یعنی جو اس کا sign ہوگا اس کا جو discriminant find کریں گے جو b square minus a c اس کا جو sign ہوگا وہ بالکل جو discriminant کا sign ہوگا وہ بالکل اس کے sign کے ساتھ coincide کرنا ہوگا یعنی اگر ہم یہ نئی فارم بھی لے آتی ہے اس equation کی 2.1 کی تب بھی اس کے discriminant پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جب discriminant کے sign پہ کوئی نہیں فرق پڑتا اس کا مطلب یہ ہے کہ solutions کی جو properties ہیں جو original variables ہیں وہ transformed variables بھی properties بتا رہے ہوں گے solutions کی اب یہ کیسے ہم change کر لیتے ہیں جی اس فارم میں ہم کیسے transform کریں گے اس کو یہ جو ہمارے پاس equation بار رہی ہے 2.1 ون اس کو ہم پہلے ux ہم لے لیں گے ux اس کے equal آئے گا u y اس کے equal آئے گا اب ux کیسے ہم نے لکھا جی partial u نئے variable اگزائی اور x جب depend کرے گا تو partial u و partial اگزائی اور partial اگزائی و partial x پلاس partial u و partial eta اور partial eta و partial x اسی طرح u y بھی ہم نے لکھ دیا پھر second derivative لے لیں گے جب یہ ساری چیزیں اس equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس a a b c کی values یہ بنے گی اور form ہمارے پاس یہ بن جائے جس میں a b c اس form میں آ رہے ہوں اب یہ second derivative کیسے لیا جی اب دیکھیں u x is equal to partial u partial x plus partial u partial eta partial x u x اس کے equal آگیا اب u x x لیں گے تو اس کا derivative with respect دیں گے تو دونوں term separate کر لیں اس کا with respect to x اور اس کا بھی with respect to x لے لیا اب اس پہ product rule apply کریں partial x u x x x x x x u eta x x x u eta x اب اس پہ پھر chain rule apply کریں partial لکھیں گے پارشل بے پارشل اگزائی آف یو ایٹا پارشل اگزائی بے پارشل ایکس پلاس پارشل بے پارشل ایٹا آف یو ایٹا اور پارشل ایٹا بے پارشل ایکس اور سات بائر ایٹا ایکس لکھ دیا پلاس یو ایٹا اور اس کو لکھ دیں گے ایٹا ایکس ایکس جب اس کو اب سیمپلی فائی کریں گے یہ کیا آ جائے گا یو اگزائی اگزائی اور سات اگزائی ایکس آ گیا پلس u x i eta سات اٹا ایکس آ گیا اس کو لکھیں گے u x i x آ گیا اور سات u ایٹا 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 ایکس آ گیا یہ والا ایکسپریشن آ گیا تو اگزائی ایکس اور ایٹا ایکس جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ایکسپریشن بن جائے گا اب ہمارے پاس جو یو اگزائی ایٹا ہے اور یو ایٹا اگزائی ہے یہ دونوں ایکول ہیں کیونکہ کنٹی نیوٹی ہے پارشل ڈیریویٹیوزم ہے تو یہ اس کا اڈر چین کر سکتے ہیں یہ ٹو ٹائم ہو جائے گا ٹو یو اگزائی ایٹا اگزائی ایٹا ایکس اور باقی یہ سارا ایکسپریشن آ جائے گا اس طرح یو ایکس ایس کا یہ ایکسپریشن آ گیا یہ جو ہم نے لکھا ہوا تھا یہ والا جی اسی طرح آپ یو ایکس وائی بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں یو وائی وائی بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں یعنی یو ایکس یو وائی اور یو ایکس ایس یہ سارے اس طرح کلکولیٹ کیا جا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے یو ایکس وائی اور یو وائی وائی خود کلکولیٹ کرنے ہیں پھر جب یہ ساری ویلیوز ادھر پوٹ کریں گے اس ایکویجن میں تو ہمارے پاس ایسی کوئی اے بی سی کی ویلیوز یہ آ جائیں گی اور یہ کوئی فارم بن جائے گی جی یہ والی اچھا آگے جی ڈیفینیشن ہے جی we say that the equation 2.11 at a point belongs to omega is hyperbolic یہ ہم شاید پہلے بھی پڑھ چکے ہیں hyperbolic equation parabolic اور elliptic ذرا کہ اب ہم کہہ رہے ہیں دوبارہ اسی کو ہی revise کر رہے ہیں کہ کسی point پہ اگر discriminant positive ہو تو جو ہم نے define کیا 20 square minus AC positive ہو تو یہ hyperbolic ہوگی اگر zero ہو تو وہ parabolic ہوگی اگر less than zero ہو تو وہ elliptic ہوگی the equation is hyperbolic parabolic elliptic not subset g if it is hyperbolic parabolic elliptic at a point of g یعنی یہ جو equation ہے یہ کسی subset پہ بھی hyperbolic parabolic elliptic ہوگی اگر اس کے ہر point پہ یہ ہو یعنی point to point شیک کرتے جائیں اگر domain کے سارے point لیتے جائیں ایک point لیا اس پہ اگر وہ hyperbolic ہے دوسرے پانٹ پہ بھی hyperbolic ہے تیسرے پہ بھی up to so on جتنے بھی subs میں ہیں domain میں points ہیں انہ سب پہ وہ اگر hyperbolic ہے تو وہ اس پوری اس domain کے سب سیٹ پہ وہ hyperbolic ہوگی اسی طرح parabolic اور elliptic ہوگی اور اور چلی کے لاے بھی تو پرنسیپل پارٹکل پارٹ یعنی ہم ایک نئے اگزائی اوریٹا فائنڈ کر سکتے ہیں نئے کوارڈینیٹس ایسے کہ یہ جو پرنسیپل پارٹ ہے اس کو بہت سمپل فارم میں لکھا جا سکتا ہے یعنی ایسے اگزائی اوریٹا فائنڈ کر لیں نئے کوارڈینیٹس یا ایسے نئے کوارڈینیٹس یوز کر لیں کہ اس کا یہ جو پرنسیپل پارٹ ہے اس کو بلکل سمپل فارم میں لکھا جا سکتا ہے اور وہ جو سمپل فارم میں ایکویجن آئے گی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کینونکل فارم ہے یہ ایکویجن 2.11 ہے Our یہ تھے اس کے آئے clinically وادا جک اور اپلے یک آج خورت سے چھویت reinsے ہیں یا کہ یہ کوئی آئی ہے یا ہمارے پاس یا تو ہائپربولک ہے یا لپتک ہے یا پیرابولک ہے then there exists an invertible change of variable phi xi is equal to xi of xy eta is equal to eta of xy defined in a neighborhood of the point such that the equation can be reduced to one of the three forms as follows یعنی کوئی نئے variable xi اور eta ضرور exist کریں گے جن کے لئے یہ جو ہمارے پاس 2.11 فارم ہے یہ کوئی ان تین فارمز میں سے کوئی ایک فارم بن رہی ہوگی ایسی لیہا فسٹ دیکھیں if p not x not y not is a hyperbolic point اگر یہ hyperbolic point ہو تو جو نئے اگزائی time find کریں گے جو introduce کروائیں گے اس کے لئے جو ہمارے پاس 2.11 equation ہے یہ والی اس کی یہ فارم بن جائے گی simple form جس میں u x i eta plus xi as a function of x i eta u u x i u eta کے ایک کل ہو جائے گا یہ ہے جی first canonical form for hyperbolic equation اگر ہمارے پاس hyperbolic point ہو تو اسی طرح اگر parabolic point ہو تو ہمارے پاس جو 2.11 equation ہے وہ اس فارم میں reduce ہو جائے گی کوئی نئے variable exile or return to reduce کروائیں گے اسی طرح اگر یہ point elliptic ہو تو پھر اس فارم میں reduce کی جا سکتی ہے اب دیکھیں اگر غور کریں two point one three two point one four اور two point one five پہ تو دیکھیں جو two point one two ہم نے equation transformed equation پڑی تھی جو two point one one کی ہم نے کہا تھا کہ یہ transformed equation ہے transformed equation یہ جو ہم پڑ چکے ہیں پہلے کہ کوئی five اگزائی اٹا نئی transformation use کر کے تو two point one one کو اس فارم میں reduce کیا جا سکتا ہے یہ جو two point one two ہے اب یہ تو جنرل فارم ہم نے لکھی ہے اب مزید اسی کو classify کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی جو equation ہے وہ کسی point پہ اگر hyperbolic ہے تو اس کی یہ جو فارم ہے transformed فارم یہ کونسی بنے گی اگر وہ کسی پہ elliptic ہے تو پھر اس کی فارم کونسی بنے گی اور اگر یہ parabolic ہے تو پھر اس کی فارم کونسی بنے گی اب اگر غور کریں two point one two یہی وہ جو equation پیچھے دکھائی گئی تھی وہ یہاں پہ لکھی گئی آپ دیکھیں اگر hyperbolic point ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a بھی zero ہو جائے گا c بھی zero ہو جائے گا اور یہ جو two b یو excita ہے یہ جب ادھر side کے ذاتھ یہ divide ہوگا کوئی ادھر divide کر کے کونیا function side introduce کروا سکتے ہیں تو یہ آ جاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ hyperbolic اگر کو point ہوگا تو اس کے لیے یہ جو a اور c ہے یہ دونوں zero ہوں گے یہ a b c کیا چیزیں ہیں جی یہ جو ہم نے پہلے define کیے ہو ہیں ادھر یہ ہمارے پاس a ہے اور یہ b ہے اور یہ c ہے یہ a b c کہاں سے آتے ہیں جب یہ ساری values ہم اس equation میں put کرتے ہیں تو ہمارے پاس capital a b c یہ آ جاتے ہیں اور اسی طرح second میں دیکھیں تو u eta is کا مطلب یہ ہے کہ a b zero ہو جائے گا b b zero ہو جائے اور c جو ہے وہ اگر divide کر دیں تو یہ فارم بن جاتی ہے اسی طرح elliptic point کے لیے دیکھیں ایک تو b zero ہو جائے گا ہونا چاہیے دوسرا یعنی ایسے ہم یہ کیسے zero ہوں گے یعنی ہم ایسے اگزائی اور ریٹا چوز کریں گے یہ transformation پہ depend کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسے اگزائی اور ریٹا چوز کریں گے کہ ہمارے پاس a بھی zero ہو جائے c بھی zero ہو جائے یعنی دوسرے لفظوں میں ہم ایسے اگزائی اور ریٹا چوز کریں گے کہ اس کا اگزائی x اگزائی y یہ سارے اس طرح with respect to second derivative x اور y کہ یہ zero آ جائیں بلکہ یہ سارے جب اس expression میں وہ put کریں گے a کی value وہ put کریں تو c کی value وہ zero دے دیں گے ایسے اگزائی اور ریٹا ہم چوز کریں گے اس طرح اس کے لئے بھی یعنی ایسے اگزائی اور ریٹا چوز کریں گے جو a اور b جو expression ہے جو دیئے ہوئے ہیں ان میں put کریں تو یہ zero دے دیں گے اب elliptic پارٹ کے لئے دیکھیں تو غور کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ b ایسے اگزائی اور ریٹا چوز کریں جو b کو zero کر دیں اور a اور c دونوں equal ہو جائیں جب a اور c دونوں equal ہو جائیں گے تو اس میں سے وہ کانونکل فارم بان رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اسی طرح اگر elliptic پائنٹ ہو تو یہ کیسے کانونکل فارم بان رہی ہوتی ہے یہاں تک ہم نے کیا پڑھ لیا جی فسٹ یہ کہ ہم نے لیا سیکنڈ آرڈر لینئر ایکویجن لی فسٹ آرڈر سیکنڈ آرڈر لینئر ایکویجن پھر یا آرموس لینئر ایکویجن لے لی پھر ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو سیکنڈ آرڈر لینئر یا آرموس لینئر ایکویجن ہے اس کو ہم نے ویریبل اگزائی اور ایٹا انٹرڈیوز کروا کے ایک نئی فارم میں چین کر سکتے ہیں تو یہ جو نئی فارم میں اس کے جو ہمارے پاس پرنسیپل پارٹ ہے اس کا سائن وہی ہوگا جو پہلے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ سولیشن کی پراپٹی جو یہ بتا رہی ہے ایکویجن ایکویجن کی وہی پراپٹی ہوں گی اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے اس سے آگے یہ پڑا ہے کہ اس کو ہم کس طرح اس سے پہلے تو اس کے بعد یہ کی ہے کہ ہمارے پاس ہائپربولک پوائنٹ کون سا ہوگا پیرابولک کون سا ہوگا لپٹک کون سا ہوگا اب جب یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پیرابولک لپٹک اور کون سی ڈومین میں یہ جو ہے کون سی ڈومین میں یہ زیرو ہے کون سی ڈومین میں یہ لپٹک ہے اس کا مطلب یہ ہے ان سارے پوائنٹ وہ سارے جو ڈومین میں پوائنٹ ہیں ان کے لئے جو پرابولک پیرابولک ہوں گے ان سارے پوائنٹ جب ہم وہ سارے پوائنٹ فائنڈ کر لیں گے تو پھر ہم نے یہ پڑا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس two point one one ایکویجن ہے اس کو سمپل فام میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے جس کو ہم کہیں گے کینونکل فام اور وہ جو کینونکل فام ہے ہم وہ جو اگزائی اٹا چوز کریں گے وہ اگزائی اٹا ان میسے جو کچھ کانسٹینٹ ہیں ان کو زیرو کر دیں گے اور باقی جو ہم ان کو یعنی اپربولک اگر کو پارٹ ہو کسی ڈومین اس کا مدلب یہ ہے کسی ڈومین سے جو پارٹ کیا وہ پربولک ہے تو اس فام میں یہ کنورٹ کی جا سکتی ہے اس طرح اس فام میں پیرابولک کے لیے کنورٹ کی جا سکتی ہے اور الیپٹک کے لیے اس فام میں کنورٹ کی جا سکتی ہے